شادی کے ایک سال بعد میری بہن پاس بیٹھی تھی کہتی اب تم بھی شادی کر لو اور سنجیدہ ہو جاؤ عمر بڑھ جائے تو رشتے نہیں ملتے اور اپنی بیوی کا حیال رکھنا میں ہنس دیا اور کہنے لگا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارے سسرال والے تمہیں روٹی بھی نہ دیتے ہوں اکدم سے زرت پڑ گئی اور رونے لگ گئی میں ڈر گیا کہ کیوں رونے لگ گئی پوچھا تو کہنے لگی وہ مجھے روٹی نہیں دیتے میں نے کہا کیا مطلب کہتی بھائی جب شوہر سسرال کچھ دن کے لیے چھوڑ جائے مجھ پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے سارے کام کرتی ہوں سب کے کپڑے استری کرتی ہوں ایک وقت کا صرف کھانا پانچ کلو کا سالن بنانا ہوتا ہے پھر تین درجن تک روٹیاں جٹھانی نے کبھی ہاتھ نہیں بٹایا جو ٹکڑے بچتے ہیں ان کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتی ہوں کیونکہ سالن یا ختم ہو جاتا ہے یا جٹھانی فریج میں رکھ کر اسے تالہ لگا دیتی ہے میری بچی میری کوک میں تھی تب بھی کام کروایا ڈلیوری کے بعد بھی شوہر جب مل کر چلے گئے تو بھی کام پر لگا دیا میں مرد ہوں میں کمزور نہیں کہ روں لیکن اس دن میں عورت کی طرح رویا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب رویا کہنے لگی بائی میں آپ لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی نہ شوہر کو ایسے اس کے گھر والوں سے بدزن کرنا چاہتی ہوں تمہاری روٹینہ دینے والی بات نے مجھے رولا دیا بے بست تھی جس وجہ سے بتایا آج مرد ہو کر بھی میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ سب کی بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے آمین